بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہمارا سی پلس پلس کا کورش چل رہا ہے اس لیکچر میں ہم آر آپریٹر کے بارے میں پڑھیں گے یعنی آر آپریٹر سی پلس پلس میں ہم کیسی یوز کرتے ہیں اور اس کا سیمبل کیا ہے اور ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتے ہیں کہ ہم اس کو ایف کی کنڈیشن میں کیسی یوز کرتے ہیں یا کنڈیشنز کی درمیان ہم کیسے لگا سکتے ہیں تو دیکھیں آر آپریٹر سیمبل کیا ہے یہ جو سیدھی لائن ڈبل لائن نظر آ رہے ہیں شیفٹ کی بوڑ کی مدد سے ہم ڈال سکتے ہیں شیفٹ اور سیدھی سلیش ہے یہ سیدھی سلیش ڈبل سلیش ہم ڈالیں گے ایکسپریشن کی درمیان when to use this operator ایگزامپل یہ ہے ایف کی کنڈیشنز یعنی ہم کئی کنڈیشنز دینا چاہتے ہیں تو ان کی درمیان ہم یعنی ایک ہی ایف کی سٹیٹمنٹ کے اندر ہم اگر کئی دیر کنڈیشنز دینا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان ہم آر آپریٹر کو یوز کریں گے اور آر آپریٹر کا مطلب یہی ہے کہ ان تینوں کنڈیشنز میں جو بھی کنڈیشن ٹرو ہو وہ ایکزیکیوٹ ہوگا یعنی آر اگر یہ والا اگر یہ والا ٹرو ہو ایس ڈبل ایکول ٹو ٹری تو یہ ایکزیکیوٹ ہوگا یعنی آر میں ان تینوں میں سے ایک ٹرو ہو تو یہ ایکزیکیوٹ ہوگا اگر تینوں فالس ہو تو کوئی بھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تین کنڈیشنز لگائے ہیں ان کے درمیان آر آپریٹر کو یوز کیا ہے اور پیشلی لیکچر میں ہم نے اینڈ آپریٹر کو یوز کیا تھا اینڈ آپریٹر یعنی جب دونوں کنڈیشن ٹرو ہوں گے اگر ان کے درمیان ہم انڈ آپریٹر ڈالیں گے تو جب دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گے انڈ آپریٹر میں تو تب یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوگا ورنہ اور آپریٹر میں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ ٹرو ہو تو یہ ایکزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے اب نیکس جاتے ہیں ڈائیو سی پلس پلس میں ڈائیو سی پلس پلس میں جاتے ہیں یہاں پہ میں تین ویریبل لیتا ہوں انڈ اے کے نام سے اور اس کو اس ایکل ٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیمی کالن اب دوسرا میں ویریبل لے لیتا ہوں انڈ بی کی نام سے ٹھیک ہے اس ایکل ٹو ٹین سیمی کالن اب اسی طرح میں ایک تیسرا ویریبل لے لیتا ہوں اس کو میں سی نام دیتا ہوں انڈ ٹائپ لے لیتا ہوں اور اس کا ویلیو میں رکھ دیتا ہوں فائیو فیفٹین اس ایکل ٹو اب ایک کنڈیشن دے دیتے ہیں یعنی کنڈیشن میں ایف اور اپریٹر کو ہم یوز کریں گے تو ایف ایک کنڈیشن میں ایف کی کنڈیشن لگا لیتے ہیں ڈیسیشن دے دیتے ہیں اور بریکٹ کے اندر ای ایز ڈبل ایکل ٹو فائیو ایک کنڈیشن لگا لیتے ہیں فائیو ٹھیک ہے تو یہاں پر کی بورڈ کی مدد سے ہم یہ جو سیدھے سلیش ہے ڈبل سلیش ہے اس کو ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بی ایز ڈبل ایکل ٹو فیفٹین اور اس کے بعد ہم ترڈ کنڈیشن لگائیں گے آر آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے سوری ہم ترڈ کنڈیشن لگائیں گے سی ایز ایکل ٹو یہاں پہ یہ جو سی ایز بی ایز ایکل ٹو ٹین ہے اور یہ سی ایز ڈبل ایکل ٹو ٹھیک ہے فیفٹین ہے اب اس کے بعد ہم ایف کی بورڈی میں ایک سٹیٹمنٹ لگا لیتے ہیں کہ جب یہ ریزرٹ رو ہو تو ویلیوز ار سیم ریزرٹ ریٹرن کریں ٹھیک ہے یہ والا ریزلٹ ریٹرن کریں values are sorry values are same کومہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد and l use کریں گے new line میں print کرنے کے لئے end end l ٹھیک ہے اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ true result ریٹرن کرتا ہے یا false تو دیکھیں values are same یہاں پہ دے دیتے ہیں values are equal eq u a l ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں تو values are equal یہاں دیکھیں display ہو گیا اب میں یہاں پر دیکھیں value change کرتا ہوں یہاں پہ میں نے value initialize کیا ہے a 5 b is equal to 10 c is equal to 15 تو یہاں پہ میں value change کر دیتا ہوں یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں 13 اور یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں 12 اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ true result یہ پھر بھی اس نے true result return کیا ہے کیونکہ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں a is equal to 5 تو یہاں پہ یہ میں نے initialize کیا ہے 5 یعنی یہاں پہ میں نے condition لگایا ہے آیا یہ double equal to 5 ہے a کی value تو یہاں دیکھیں یہ والا condition true ہے لیکن یہ دونوں condition false ہے تو r کے operator میں کیا ہوتا ہے کہ ان تینوں conditions میں a condition بھی true ہو تو یہ true consider ہوگا یعنی یہ والا execute ہوگا ان تینوں condition میں اب جو ہی میں اس کی value change کر دیتا ہوں یعنی a کی value بھی میں change کر دیتا ہوں یا ہاں پہ میں 50 دے دیتا ہوں اب اس کو دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں تو اس نے کچھ بھی return نہیں کیا یہ اس لئے return نہیں کیا sorry یہ اس لئے return نہیں کیا کہ یہاں پہ دیکھیں a is double equal to 50 تو یہ false ہے ٹھیک ہے b is double equal to 30 یہ condition تو یہاں پہ b is equal to 10 ہے یہاں پہ 30 ہے تو یہ بھی false ہے اور c is double equal to 15 تو یہاں پہ دیکھیں c is double equal to 12 ہے اور یہاں پہ 15 ہے تو یہ false ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ value رکھ دیتا ہوں میں اسے close کر کے دوبارہ run کر دیتا ہوں یہاں پہ میں c کی جگہ یعنی 12 کی جگہ 5 رکھ دیتا ہوں 15 دے دیتا ہوں یعنی صحیح value correct value دے دیتا ہوں تو run کرنے کے بعد یہ true value true result return کرے گا یعنی values are equal return کرے گا یہ اس لئے return کیا ہے کہ ان تینوں condition میں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے لیکن یہ c ہے یہاں دیکھیں c is equal to 15 ہے تو c is double equal to 15 ہائے condition true ہے تو یہ true ہے true ہونے کے صورت میں یہ c out execute کرے گا c out میں جو statement ہے اس کو execute کرے گا تو r کے operator میں اگر ہم کئی conditions لگا لیتے ہیں اور اس کی درمیان r operator کو use کرتے ہیں تو r operator سے اگر ان conditions میں ایک condition true ہو تو یہ true consider ہوگا اگر دو condition true ہو تو یہ true consider ہوگا اگر ان condition میں کوئی بھی condition true نہ ہو تو یہ false return کرے گا یا کچھ بھی return نہیں کرے گا جس طرح اس پروگرام میں ہم نے دیکھ لیا بس آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کیلئے دیجئے گئے اجازت خدا حافظ thanks و السلام